زندگی خدا کی طرف سے دی گئی نعمت ہے اور خدا اس نعمت کا سوال کرے گا اور زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے بار بار زندگی نہیں ملتی ظاہراً بہت تھوڑی سی ہے لیکن خدا نے اس تھوڑے میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان اس کو درک کر لے سمجھ لے تو اس چند لمحوں کو جو عالم برزخ کے لیے لمحہ ہی ہے اس میں اپنی آخرت اور عبدی سفر کو تیہ کر سکتا ہے خدا نے انسان کے وجود میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قمال تک پہنچانے میں خدا کے لطف کا ایک کرم کا موتاج ہے بس خدا انسان کو اس کے قدموں سے گناہوں سے بچاتا ہے خدا اسے ایک جانور کو کبھی کچھ کھلانے سے بچا دیتا ہے خدا ہے اسفہان کے بہت بڑے عالم دین تھے لیکن جب نجف میں پڑھتے تھے تو مشکلات میں تو ظاہری پریشانیاں تھی زندگی میں کئی دن سے کھانا نہیں کھا پائے تھے صحیح طرح بمشکل گئی سے کچھ ملا کچھ گوش لے کر آ رہے تھے کہ جا کر بنائیں گے جیسے ہی جا رہے تھے تو دیکھا رستے میں ایک کتہ جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو غزہ دینے سے کاسر ہے تو ان کو اس کے اوپر حیاء آ گئی کہ یہ خود ویسے بھی کچھ دن سے نہیں کھا رہے چلو اسی کو دے دیتے ہیں اور وہ جو تھا وہ اسی کو دے دیا اور اس نے کھایا اور اس کی اندر طاقت آئی وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے بعد ان کو اتنا عطا کیا کہ اس فہان کا جو سلطان تھا وہ بغیر ان کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتا تھا رزق فراوان دیا عزت فراوان دی طاقت فراوان دی صرف ایک نیکی سے خدا کریم ہے خدا آپ سے بڑے بڑے سعودے نہیں مانگتا خدا تو بہت چھوٹے طریقے سے انسان کو خرید لیتا ہے اب یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ خدا کب خرید لے گا اس لیے روایات کہتی ہیں کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں گناہ گناہ ہے خدا کی باہرگاہ میں چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے کیوں کیونکہ اس کے مقابلے میں کر رہے ہو اصل چیز اس کے وجود کی وجہ سے تائیہ ہونے نیکی بڑی کرنا چھوٹی کرنا نہیں ہے تم بہت کچھ نہیں دے سکتے تم تھوڑا سا دے دو خدا قبول کرے گا وہ ایک بہت مشہور واقعہ کہ آپ نے سناوا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کافی پریشان تھا اور اس کو ایک کوئی بزرگ ملا تو اس نے کہا بوکھا تھا اس نے کہا چلو میرے ساتھ مچھلیاں پکڑو تو سنلہ میں بوکھا ہوں اور یہ مجھے مچھلیوں کی طرف لے کے جا رہے کٹ چلو لے گا مچھلی انہوں نے خود پکڑی اور اس کو دے دی کہ جاؤ اور جو ہے وہ اس کو اپنے لئے کچھ کر لو انہوں نے اس سے لے کر کچھ دو روٹیاں لے لی اور لے کر جا رہے تھے تو دیکھا کوئی رستے میں وہ فقیر خاتون رو رہی ہیں بچے ہیں ساتھ تو ان روتا ہوا دیکھ کر اپنی غربت کو چھوڑا انہوں نے وہ روٹیاں اس کو دے دی آنسوں بھی دے رہی ہے اس کے آنسوں بھی پوچھ لی ہے جیسی آگے بڑے تو ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ فلانا فلانا شخص کہاں ہے یہ خود تھا کہا کیوں کیا ہوا کہا تمہارے والد نے بہت عرصے پہلے مجھے کچھ رکھوایا تھا اور وہ تو دنیا سے چلے گئے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا یہ مال تمہارا ہے اب اچانک سے اتنی مال آ گیا اچھا خیر و برکت تھی دینے کا ہاتھ تھا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے حساب کتاب شروع ہوا اب اتنی نیکیاں اتنا سب کچھ جب پلڑے میں ڈالا گیا تو عمال کم ہے کہا کیوں کہا یہ جو سب دیتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری تھی چاہتے تھے کہ لوگ بولیں گے یہ بہت سخی ہے یہ دینے والا ہے دینے والا ہے تو کہا یہ تو عمال پورے نہیں ہے مشکل ہے اس کا جنت میں جانا تو ملائکہ نے سوال کیا کہ کوئی اور عمل اس کا باقی ہے کہا ہاں وہ دو روٹیاں باقی ہیں جو اس نے کسی غریب کو دی تھی وہ لاؤ جب وہ دو روٹیاں رکھی گئیں تو عمال کا پلڑا بھاری ہو گیا کیوں کیونکہ وہ جو دو دی تھی وہ بغیر کسی ملاوٹ کے تھی خالص تھی اخلاص صرف خدا کی خاطر دیا جا رہا ہے اب خدا یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا دے رہے ہو دے کیسے رہے ہو خدا یہ دیکھتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں کہ قرآن جن کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا صورتیں نازل ہو گئیں کیا دیا انہوں نے ظاہرن دیکھیں تو کیا دیا ہے روٹیاں دیں آٹا لائے گیا اس کو آٹا بنایا گیا روٹیاں بنائی گئیں روٹیاں دیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تین دن یہ روٹیاں دے رہے تھے اب ظاہرن دیکھیں تو روٹی ہے لیکن رسول خدا روایت کہتی جب رسول خدا تیسرے دن آئے اور یہ تینوں دن خدا کی راہ میں دے رہے تھے تو کہا حسنین اتنے کمزور تھے کہ لرز رہے تھے خدا کی خاطر خب یہاں جب خدا دیکھتا ہے تو خدا پھر اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے اور خدا اتنا ان کو قبول کرتا ہے کہ قرآن کی صورتیں نازل کرتا ہے یہ کمال کیا ہے کہ دو اخلاص کے ساتھ